ہلو اسلام علیکم تو چلیے آج میں بہت یونیک سی پکوڑی کی ریسپی کے ساتھ آئی ہوں تو کیسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو ہر ایک کی فرمائش بھی الگ لوگ ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں آلو کے پکوڑے بناو کچھ کہتے ہیں پیاس کے بناو کچھ کہتے ہیں بریٹ کے بناو تو ہم لیڈیز لوگ کیا ہے سب کو خوش کرنے میں ہماری حالت کی بینڈ بچ جاتی ہے تو چلیے سب کو خوش بھی کر دیتے ہیں تو دیکھئے ایک آلو لیا اور ایک پیاس لیا ہے بہت سمپل سی چیز سے میں بناوں گی تو آلو کو میں نے پہلے چھیل لیا ہے اور اس کو میں نے پانی میں رکھ دیا ہے تاکہ آلو ہمارا کالا نہ ہو اور پیاس جو ہے اس کو بھی ہم بس لمبے لمبے اس طرح سے کٹ کر لیں گے اس کو بہت زیادہ جیسے آملیٹ کی طرح کٹ ہوتی ہے اس طرح سے کٹنے کی ضرورت نہیں ہے بس لمبے لمبے پتلی پتلی پیاس کو کٹ کرنا ہے تو چلیے پیاس بھی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں گے آلو کو پانی کے اندر ہی گریٹ کریں گے تو یہ کریٹر دیکھئے سب کے گھر میں ہوتا ہے تو بس یہ موٹے والے سائٹ سے میں کر رہی ہوں تاکہ ہمارے لچے نا موٹے موٹے نکلے تو یہ دیکھئے پورا آلو گریٹ ہو گیا اچھی طریقے سے اور پانی میں ہی میں نے کیا ہے تاکہ ہمارا آلو بلکل بھی کالا نہ ہو اب آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ سٹارچ ہے اس کو نا اب ہم پانی سے دو تین بار اچھی طریقے سے ساف پانی سے دھولیں گے اس طریقے سے مسلتے ہوئے ٹھیک ہے تاکہ اس کا پورا جتنا بھی سٹارچ ہے سب نکل جائے تو دیکھئے اب پانی ہمارا بلکل ساف ہو گیا ہے یعنی سٹارچ اس کا پورا نکل گیا ہے تو میں نے کیا کیا ہے ایک چھنی پہ اس کو نکال لیا ہے اب میں اس کا پانی پورا نچوڑ کے نکال کے ایک بول کے اندر ڈال رہی ہوں اب اس بول میں ہی ہم ساری مکسنگ کریں گے اچھا آلو کا میں نے پورا پانی نکال دیا ہے اس میں بلکل بھی اب پانی نہیں ہے اب جو ہے پیاس کو میں نے پہلے ہی دھول کے جو ہے اس کو کٹا تھا تو اب دھولنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو اس طریقے سے ہاتھ سے تھوڑا سا رب کریں گے تاکہ ہمارے لچے پورے پیاس کے الگ ہو جائے تو اس کو بھی ہم آلو کے ساتھ ڈال دیں گے اور دو ہری مرچ کو میں بہت باریک باریک کٹ کر کے ڈال رہی ہوں باریک اس لیے بول رہی ہوں تاکہ یہ ہری مرچ موں میں نہ آئے اب آدھا کب جو ہے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں چنے کا بیسن ٹھیک ہے دیکھیں ساری چیزیں ہی بہت سیمپل سی ہے کوئی بھی چیز انوکھی میں نہیں ڈال رہی ہوں آدھا چمچ میں کشمیری لال میچ ڈال رہی ہوں اور آدھا چمچ میں اس کے اندر ڈالوں گی نمک یا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کوارڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں اور آدھا چمچ میں اس کے اندر ڈالوں گی کٹی ہوئی لال میچ کشمیری لال میچ صرف میں نے کلر کے لیے ڈالی ہوئے اس کے اندر تیکھا پر نہیں ہوتا ہے آدھا چمچ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں زیرہ پاورڈر اور آدھا سے تھوڑا سا کم مطلب ایک چمچ میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ پاورڈر اور آدھا چمچ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں چاٹ مسالہ یا آپ آمچور پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آدھا چمچ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ہلڈی پاورڈر بس اس سے بھی تھوڑا سا کلر اچھا ہو جائے گا پکوڑے کا اور ایک بڑا چمچ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اناردانہ یہ اگر ہے تو ڈال دیجئے اس سے پکوڑے بہت مزیدار بنتے ہیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے ہم نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے کافی ہے دو بڑے چمچ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں رائس لار یعنی چاول کا آٹا اس سے پکوڑے ہمارے بہت کرسپی بنیں گے یہاں تک کہ جب ہمارے پکوڑے چھنڈے ہو جائیں گے تب بھی وہ کرسپی رہیں گے آدھا کپ یعنی ایک مٹھی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں فریش کوتھ میر اور آدھا چمچ میں جو ہے اجوائن ڈال رہی ہوں اس کو میں ہاتھ پہ اس طریقے سے رب کر کے ڈال رہی ہوں تاکہ اجوائن کا فلیور پورا اچھی طریقے سے ہمارے بیسن میں اور یہ بیٹر میں آ سکے تو اب سب چیزوں کو سوکھے میں ہی میں اس طریقے سے ایک بار مکس کر لوں گی ہاتھ سے تاکہ ہر چیز ایک دوسروں میں مکس ہو جائے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کا ایک تھک سا بیٹر بنائیں گے اس کو لکوٹ بلکل نہیں کرنا ہے پانی ہم تھوڑا تھوڑا اس لیے ڈال رہے ہیں کیونکہ پیاس بھی پانی چھوڑتی ہے اور آلو میں بھی اگر تھوڑا بہت پانی رہ گیا ہوگا تو وہ بلکل برابر ہو جائے اچھا اب دو چمچ جو ہے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں سوژی یعنی بومبی روا اب ان سب چیزوں کو ڈال کر کے ہم ایک بار اور اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے کیونکہ سوژی جو ہے پھولتی ہے تو بس دیکھئے اس کی کنسسٹنسی ایسی ہونی چاہیے اب ہم اس کو رکھ کے دس منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں ریسٹ کے لیے کیونکہ سوژی جو ہے بھی سیٹ ہوگی وہ تھوڑا سا پھولے گی جب تک سوژی سیٹ ہو رہی ہے ہم کیا کرتے ہیں بریڈ لے لیتے ہیں تو چار بریڈ میں نے لیا ہے ابھی میں تین بریڈ کے پکوڑے بناوں گی ایک بریڈ میں نے کیوں سائیڈ میں رکھا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ کوئی چیز آپ سے مس نہ ہو ٹھیک ہے تو وہ بریڈ کا میں کیا بناوں گی وہ میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی تو بریڈ کو چار حصے میں میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے اب جو ہے پہن میں ہم تیل ڈال دیں گے اور جب تک تیل گرم ہوتا ہے ہم سوجی کو مطلب بیسن کا جو بیٹر ہے نا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو سوجی ہماری سیٹ ہو گئی ہے پھول گئی ہے تو اس کو ایک بار اس طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد جو ہم نے بریڈ کو کٹ کیا ہے اس کو بیسن کے بیٹر میں ڈالیں گے اور اس طریقے سے چاروں طرف اچھی طریقے سے کوٹ کر دیں گے اس بیٹر کو اور اگر ایکسٹر کچھ ہے تو اس کو بس سپون سے ہم ہٹا دیں گے یہ دیکھئے بلکل ریڈی ہے اب ہم گرم گرم تیل میں اس کو ڈالیں گے مطلب بریڈ کے اوپر جو ہم نے بیسن لگایا ہے نا اس کو ہم گرم گرم تیل میں ڈالیں گے آپ کو ریسی پی کیسی لگ رہی ہے آپ مجھے ضرور سے بتائیے گا مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو ریسی پی پسند بھی آ رہی ہے تو پلیز آپ لوگ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجے گرم ہونا چاہیے بہت اچھی طریقے سے تب ہی ہمارے جو ہے پکوڑے اچھے کرسپی ہوں گے تو دیکھئے دو منٹ کے بعد جو ہے میں تھوڑا سا پلٹ دیتی ہوں اس کو اور چھوٹے کسی چمچ یا فوک سے ہی پلٹیں پہلے پہلے کیا ہے نا بڑا چمچ نہیں لگانا چاہیے تو دیکھئے دو منٹ تک میں نے دوسرے سائٹ سے بھی پکا لیا ہے بہت اچھے سے گولڈن اچھے ہمارے پکوڑے بن کے کرسپی کرنچی تیار ہو گئے ہیں بہت مزیدار ہیں تو بس اس کو میں واپس ایک چھنی پہ رکھ رہی ہوں تاکہ ایکسٹر آئیل جتنا بھی ہے وہ سب چھنی پہ آ جائے اب میں کیا کروں گی اس کے ساتھ میں نے کوئی چٹنی آج نہیں بنائی گا کیونکہ ایسے ہی بہت مزیدار پکوڑے ہیں اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈال کے ہم کھا سکتے ہیں پس تھوڑی سی ہری مرچ تھی تو اس کو اسی بیسر میں میں نے کیا کیا ہے تھوڑا سا ڈپ کر کے فرائی کر لیا ہے تو یہ بھی پکوڑے کے ساتھ بہت ہی مزیداری لگتی ہے تو دیکھئے لگ رہے نا کتنے مزیدار سے تو آپ لوگ اس کو ضرور سے ٹرائی کریے گا یہ سب ہی کو پسند آتے ہیں مطلب اوپر سے اتنے کرسپی ہوتے ہیں اتنے مزیدار ہیں اور دیکھئے یہ ہری مرچ یہ بھی اس کے ساتھ بہت ہی اچھی لگتی ہے تو اگر آپ کو کوئی چٹنی بنانا ہے تو آپ چٹنی بھی بنا سکتے ہیں یا ٹومیٹو کیچپ سے بھی آپ کھا سکتے ہیں تو دیکھئے میں توڑ کے بھی آپ کو دیکھاتی ہوں کتنے یہ مزیدار سے ہیں تو چلیے اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے ایک بریڈ رکھی تھی اس کا میں کیا کرنے والی ہوں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو بہت سائے لوگ کیا ہے اور اس کے لئے میں بھی بنا سکتے ہیں بس پین میں تھوڑا سا ایک ڈرو جو ہے ڈروپ میں نے آئل ڈالا ہے اور اس کو بریڈ سے میں نے پھیلا دیا یا پھر آپ ایسا تھوڑا سا پین کو ہلا ڈولا لیں گے تو وہ پھیلی جاتا ہے اس کے بعد بریڈ کے ایک سائیڈ میں جو ہے میں نے بیٹر لگایا ہے اور پین کے اندر رکھ دیئے دوسرے سائیڈ بھی اس طرح سے میں بیٹر کو لگا دوں گی اور جو ہے بس دو منٹ تک میں ایک سائیڈ سے پکا کر کے اس کو فلپ کر دیتی ہوں تو دیکھیں ایک سائیڈ سے کتنا اچھا سا کلار آ گیا ہے تو یہ بہت ہلڈی بھی ہوتا ہے اس کو بچوں کو آپ ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں یا آپ لوگ خود آفیس گوئنگ ہے تو آپ لوگ خود بھی لے کے جا سکتے ہیں شام کی چاہے کے ساتھ بھی اس کو انجوائی کر سکتے ہیں تھوڑا چاہیں تو دوسرے سائیڈ پکانے کے لیے تھوڑا سے ایک دو ٹرپ آپ جو ہے آئل اور ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے چلیے یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں بلکل سینڈوچ کی طرح بنتا ہے بہت ہی مزیدار ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں